اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں ناصر سینشا آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ احساس راشن پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے آپ اپنے موبائل کے کسی بھی براؤزر میں جائیں یا گوگل کروم کے اوپر آپ جائیں تو یہاں سے جا کے آپ نے یہاں گوگل کے اندر آپ نے ویب سائٹ لکھنی ہے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے اس ویب سائٹ کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے ہم ویب سائٹ لکھیں گے ration.past.govt.pk یہاں سے آپ نے سرچ کرنے ہے اور یہ فرسٹ جو آپشن آرہی ہے احساس راشن پروگرام آپ نے اس کے اوپن کر لینے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ لکھا رہا ہے کہ احساس راشن پروٹل آئیں مل کر ضرورت بندوں کو راشن پروگرام اس میں یہ تمام انفرمیشن ہیں احساس راشن پروٹل کے حالے سے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ جو بلیک شہر ہے یہاں پہ تین لائنیں یہاں پہ رائٹ سوائٹ پہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے کلک کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ تین اوپشن شہر ہوں گے about کے نام سے second راشن ریجسٹریشن third donor ریجسٹریشن ہم نے second option کے اوپر جانا ہے راشن ریجسٹریشن third جو option donor ریجسٹریشن وہ ان لوگوں کے لئے جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو organization ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے ہیں تو راشن ریجسٹریشن کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ فارم اوپر انہوں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ راشن اصل کرنے کی درخواست درجزیل تفصیلات کو بڑھتے ہوئے احتیاط بڑھتے ہیں یہ تفصیلات آپ کو راشن کی فرامی کے لئے استعمال کی جائیں گی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی فیل یہ تمام جو خانے یہ آپ نے لازمی فل کرنے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کبھی انگلیش کا فارم ہو یا اردو کا فارم ہو جب start لگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ compulsory ہوتے ہیں وہ ضروری فل کرنا ضروری ہوتے ہیں اس کے بغیر فارم انکمپلیٹ ہوتے ہیں ابھی یہاں پہ آپ گھر کا نمبر ہے یہاں پہ گھر کا نمبر کریں گے اچھا بعض لوگوں کے گھر کا نمبر فلیٹ نمبر جیسے ون وہ تو آپ کر دیں گے لیکن بعض لوگوں کے گھر کا نمبر آ جاتے جیسے ایچ ون ای ون اس طرح تو فیلال آپ یہاں پہ ون کر دیں اس کے بعد جو سٹریٹ نمبر محلہ یہاں پہ آپ اپنا ایڈس ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں فارم ایسے آپ کا ہاؤس نمبر ون تھا ٹھیک ہے سٹریٹ نمبر سٹریٹ نمبر آپ کے آگے جی فورٹی فور یہ جس میں ویسے لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ آپ نے لکھا جی سیکٹر ایف سیمن ایف سیمن فور آپ نے کر دیا ایف سیمن فور ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے ایف سیمن فور کر دیا آگے اس میں اس کا مبات بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس جگہ پہ ڈیٹیل سے ایڈریس لکھ سکتے ہیں اور جو لوگ دھیاتوں سے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ اپنا دھیات کا جو پوسٹر ایڈریس سارا کچھ ہو اس سیکنڈ جو خانے میں ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانے جی آپ کا جی گاؤں یا سیٹی کون سے جو لوگ دھیاتوں سے وہ اپنا گاؤں کا نام لکھ سکتے ہیں یا وہاں پہ جو قریب ترین جو شہر ہے آپ کا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اسلام آباد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسلام آباد کروں گا پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ ظلہ آپ کو کون سے یہاں سے سلیک کریں گے اسلام آباد کا ظلہ بھی اسلام آباد دیئے تو ہم اس کو نا یہ الفہ بیٹ ہوتے آئی میں جاتے ہیں جے کے بعد یہ اسلام آباد آگیا اسلام آباد کون سے لکھ کر لیا اس کے بعد کہتا ہے کہ تحصیل کون سے یہ جی تو اسلام آباد کی تحصیل بھی اسلام آباد یہ اب یہ ہوگی اب اس کے بعد آ جاتی ہیں جی بنیادی معلومات اس میں آپ نے اپنا پورا نام دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایکزمپل یہاں پہ کسی کا نام لکھ دیتے ہیں علی یہ پورا نام ہے ٹھیک ہے تو آپ اس نے آپ نے اس طرح پورا نام کمپلیٹ ٹکلیم اس کے بعد شنیاتی کارڈ نمبر یہ یاد رکھیں شنیاتی کارڈ نمبر جو بھی لکھیں گے وہ اس میں سپیس یا ڈیش نہیں ڈلنی چاہیے ٹھیک ہے ترٹین ڈیجٹ کا آپ لکھنے انہوں نے آر ایڈیو پر منشن کیا ہوئے تو آپ فار ایزمپل کسی کا آئیڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے ترٹین ڈیجٹ ہوتے ہیں ہر کسی آئیڈی کارڈ تو یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی شنیاتی کارڈ کی تاریخ اجرا کہ آپ کا شنیاتی کارڈ کب ایشو ہوا تھا تو ایشو سڈیٹ جو آپ کے شنیاتی کارڈ کے پر ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے سیلیکٹ ون یہ جو لیف سائیڈ یہ ڈے آتا ہے کہ کون سا ڈے تھا فار ایزمپل ہم یہاں سے ٹو کر لیتے ہیں سیکنڈ سیلیکٹ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ منت کون سا مہینہ کون سے ہم تیسرے مہینے کا کر لیتے ہیں یہاں سے آجی کون سے سال میں یہاں سے آپ دوہزار نو میں عزواجی اسیت کیا آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں بیوہ ہیں طلاق یافتہ ہیں آپ جو شادی شدہ ہیں وہ جیسے یہاں سے شادی شدہ کے لیے یہاں سے کر سکتے ہیں شادی شدہ اور اس کے بعد یہاں پہ جنڈر آ جاتے ہیں کہ مرد عورت اور جو مرد ہے مرد کرے گا اور یہاں پہ مبائل نمبر کا جو کوڈ اس کے بعد بھی ڈیش وغیرہ نہیں ڈالیں جیسے ایڈی کار یہاں پہ کسی کبھی ایڈی کار نمبر اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس کے بعد یہ نیچے لکھا رہے کہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ میری جمع شدہ تفصیلات کو راشن کی فرامی کے لیے نیچی یا افراد یاداروں کو فرام کی جائے تو یہ جو بلاک سے بنے آپ نے اس کو ٹک کرنے جب آپ اس کو ٹک کریں گے یہ اقرار نام ہے اب یہ آپ کے پاس جو اب یہ میسج آئے گا اس میسج میں آپ کامیابی کے ساتھ ہو چکی ہے تو آپ کو جو آردرس دیا اس کے حالے سے آپ سے کنٹیکٹ کیا جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کمیٹ کیجئے گا اور پاکستان زندہ بات